بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہیں کرسپی کرکرے پیاس کے پکوڑے بلکل بازار جیسے کرسپی کرارے زبردست قسم کے پیاس کے پکوڑے کچھ خاص ٹپس کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے بیسن جتنا ہمیں چاہیے بیسن کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے کچھ پسے ہوئے مسالے جس میں ہم لیں گے پسی ہوئی لال مرچ جتنی ہمیں چاہیے ساتھ میں ہی ہم ڈال دیں گے حسب زورت نمک اور اسی میں ہم شامل کر دیں گے بہت ہی کم مقدار میں حل دی پورڈر اس کے بعد ہم کچھ کٹی ہوئی سبزیوں کا استعمال کریں گے جس میں ہم نے لیا باری کٹ ہوا ہر اتھنیا ساتھ میں ہم لیں گے پیاس سلائس کی شیب میں اور پیاس کو بہت زیادہ باریک نہیں کارٹنا ساتھ میں کچھ ہم نے ہری مرچیں شامل کی ہیں اور آدھا چمچ پسا ہوا لیسن کا استعمال کی ہے ابھی ہم نے ان پکوڑوں کو خستہ کرکرے بنانے کے لیے ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے سوچی اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ان پکوڑوں کا ہم مسالہ تیار کر لیں گے ایک دم سے پانی کا استعمال نہیں کرنا اور اس مسالے کو بہت زیادہ مسل مسل کے بھی دار نہیں کرنا بہت ہلکے ہاتھ سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور ایک زبردست قسم کا مسالہ تیار کر لیں گے پیاس کے پکوڑے بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیاس کی جو کٹنگ ہے وہ سلائس میں ہونی چاہیے اور تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے اس طریقے سے پیاس جو ہیں وہ اندر سے سوفٹ تیار ہوتے ہیں اور بار سے کرسپی اور کرکرے تیار ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم نے اس کا ایک بہت زبردست قسم کا مسالہ تیار کر لیا ہے اب اس مسالے کو ہم نے بہت زیادہ پتلہ نہیں رکھنا تھوڑا سا ہم اس کو ٹھک رکھیں گے ابھی ہم نے بیسن کو بہت اچھے طریقے سے تمام مسالوں کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہاف لیمن لیں گے اور اس کا جو جوس ہے وہ ان تمام مسالوں کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے اور اب دوبارہ سے ہم نے اس مسالے کو مکس نہیں کرنا آدھے گھنٹے کے لیے ہم لازمی چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس مسالے کو مکس کر کے پکوڑے فرائی کریں گے آئل کو ہم نے تیز گرم کر لیا ہے اور تیز گرم آئل میں ہم اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے پکوڑے فرائی کر لیں گے فلیم کو تیز ہی رکھنا ہے فلیم کو سلو نہیں کرنا جس وقت ہم آئل میں تمام پکوڑوں کو شامل کر دیں گے اس وقت ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پیاس کے پکوڑے ایک دم سے خوبصورت کلر کے ساتھ چینج ہو چکی ہیں بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزیدار پیاس کے یہ پکوڑے انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو ان کا کلر اور دکھاتے ہیں ان کی لک کرتے ہیں جی ان کو ڈی شارٹ اور یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح خستہ تیار ہوئے ہیں پیاس کے خستہ اور کرارے پکوڑے ایک الگ سی ریسیپی کے ساتھ آپ کو کیسے لگے میرے بنانے کا طریقہ اور شیئر ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینج کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس ریسیپی کو ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور یہ خستہ سے پکوڑے آپ کو اچھے لگیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے جازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ